انڈیا کا نمبر ون انسیٹوٹ کون ہے؟ اسیٹوٹ کون ہے؟ دوستو نماز کون، آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو دو ہزار انیس کے نماز میں میں دیوترنہ گوال اور اسیٹ ریلی کوم کی طرف سے آپ کو ہرڈ ایک ابھی نندن اور امید کرتا ہوں کہ یہ ورس میں آپ کافی محنت کریں گے اور محنت کر کے اپنے دریمز کو اچھیو کریں گے دوستو محنت دوستو کامیابی میں سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے محنت کا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے یقین مانئے میرا ایک بار سوچ کے دیکھیں آپ کی جندگی بدل جائے گی اگر آپ تب بھی بھی اگر آپ کو تھوڑا بری ڈاؤٹ ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے دوستو یہ ایک ویڈیو ہے ایک بچے کے جو بچپن میں کافی گریب ہوتا ہے اور گریبی حالت میں اس کے پتا چل بستے ہیں اس کی ماں جیسے تايسے کر کے اس کا پالن پوچن کرتی ہے اور وہ بچہ گھر پہ بیٹھ کے اپنا بس جیونیاپن کرتا ہے اور وہ بچے کو ایک بار اس کے سکول سے پتر ملتا ہے اس کی ماں کو پتر دیتا ہے تو اس کی ماں پتر کو پڑھ کے منی من مسکراتی ہے تو بچہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے اس پتر میں کیا لکھا ہوا ہے تو اس کی ماں بولتی ہے اس پتر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاتے ہوئے کافی خوصی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کافی عزیار ہے اور وہ باقی بچوں سے بھی کافی تیج ہے اور کھل کود میں بھی کافی اچھا ہے اور اس بچے کو اور بھی اچھی سچا مل سکتی ہے پر جو ہمارے سکول نہیں دے پا رہا ہے تو آپ اس کا ایڈمیسن کسی اور سکول میں کرایئے کیونکہ ہمارے سکول میں سے کوئی ادھیاپیک نہیں ہے جو اس کو پڑھا سکے اور یہ سنکہ بچہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کا آدمی سواس اور بھی مجبوط ہو جاتا ہے دوستو اور وہ جب اس کی ماں اس کے ایڈمیسن دوسرے سکول میں کرا دیتی ہے تو وہ مند لکھا کے پڑھتا ہے اور بڑی ہو کے ایک سیویل سبریت پاس کر کے ایک بڑا آفیسر بن جاتا ہے بڑا آفیسر بننے کے بعد میں جب اس کی ماں کافی بڑی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بھی چل بستی ہے تو وہ اپنی ماں کو دیکھنے جب گھر جاتا ہے تو وہ اس کی چیزوں کو ٹٹولتا رہتا ہے تو اس کے علمانی میں اس سے وہی پتر ملتا ہے جو اس کو بچپن میں اس کے ادھا پیک نے اس سے دیا تھا جب وہ پتر کو پڑھتا ہے تو وہ سوک ہو جاتا ہے وہ دنگ ہو جاتا ہے پہلکہ اس پتر میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کو بتاتے ہوگی ہے دکھ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ نہاتی کمجور اور دوسرے بچوں سے کافی مند بدھی ہے اور کھیل کود میں بھی اس کا آؤپورٹ ٹھیک نہیں ہے اور اس لئے ہم اس اسکول میں اس کو پڑھانے چاہتے ہیں آپ اس کا ایڈمیسن کسی دوسرے سکول میں کرائیے یا تو اس کو گھر پہ رہ کے ہی پڑھائیے تو دوسروں اس موٹیویسنلل سٹوری سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس کی ماں نے پتر کو بدل کے اس کو بڑا سب اس کو موٹیویٹ کرنے کے لئے اور اس پتر نے اس لڑکے کا بھوست بدلا اس پتر نے اس لڑکے کو موٹیویٹ کیا اور بھرے ہو کہ وہ اپسا بن گیا ٹھیک اسی پرکار آپ کام کرتے رہیے اپنی جیون میں محنت کرتے رہیے پر اس کے ساتھ میں positive thinking بھی رکھئے دوستو ایک اچھی سوچ بہت بڑے معنی رکھتی ہے ہماری کامیابی کے ایک بار اچھی سوچ رکھ کے دیکھیں دیکھیں گے آپ کی جندگی کیسے بدلتی ہے اور آئی ہوپ امید کرتا ہوں کہ دو ہزار انیس میں آپ اپنی اچھی سوچ اور محنت کے ساتھ اپنی جندگی کو ضرور بدلیں گے اور اسے ٹلی کون اور دیورت نگروال ہمیں ساپ کے ساتھ اسی طرح ہر دن ہر وقت آپ کو سپورٹ کرتا رہے گا اور ایسی motivational ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہے گا we will be very happy in you are دوستو آپ کو اور آپ کے پریوار کو اسے ٹلی کون کی طرح سے اور دیورت نگروال کی طرح سے دوستو نمسکار دوستو میرا نام دیورت نگروال ہے آئی ہوپ آپ مجھے جانتے ہوگی اور نہیں جانتے ہیں تو آپ میرا نام گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ لکھیں دیورت نگروال اسپیلنگ آپ کو یہاں پہ سو ہو رہی ہوگی آپ لکھیں گوگل میں دیورت نگروال آپ لکھیں پلے سٹور میں آپ پلے سٹور میں مجھے سرچ کر سکتے ہیں آپ مجھے گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ مجھے یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں دوستو آپ مجھے کہیں بھی سرچ کریں گے آپ کو میرے نام کے جھرے ہوئے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جیسے کی میری آپ کو یوٹیوب چینل مل جائے گا اپس مل جائیں گے اور اگر آپ گوگل میں مجھے سچ کریں گے تو آپ کو میری ویب سائیڈ مل جائیں گے میرے کافی بلوکس مل جائیں گے اور آپ کو مل جائیں گے موبائل ریپیرنگ انڈسٹری سے جورو ہے بہت ساری جان کریا تو دوستو اگر آپ کو مجھے قریب سے جاننا ہے تو میرا نام سچ کیجئے thank you very much مل جائیں گے